اتر پدیش ویدھان پریشت کے امیل سی چناؤ چل رہے ہیں سکشک امیل سی کی چناؤ کے لئے ووٹنگ تیس جنوری کو ہونی ہے اور اس کے بعد مت گڑنا دو فروری کو ہوگی لیکن ایسے میں لوگ ان میں سوال اٹھتا ہے کہ ویدھان پریشت کی ضبورت کیوں پڑی ویدھان پریشت کی پوری سن رچنا کیا ہے صدت سے کیسے بنتے ہیں کون کون صدت سے ہوتے ہیں ان کے چننے کی پرکریہ کیا ہوتی ہیں سبھی سوالوں کا جواب جاننے کے لئے اس صدن میں بیٹھنے والے صدت سے بہتر کوئی بیکتی ہو نہیں سکتا اور آج ہمارے ساتھ ایمیل سی روانی رنجن ہے جن سے ہم جانیں گے ویدھان پریشت کی پوری سن رچنا کیا ہے میڈم بہت سواغت ہے آپ کا سوال تو ہمارا آپ سے یہی ہے کہ ویدھان پریشت کی آبشکتہ کیوں پڑی ویدھان سبھا تھی اس کے بعد ویدھان پریشت کو کیوں بنایا گیا ایسا ہے کہ کوئی بھی پریشتہ و پارت ہوتا تھا تو پہلے بیدھان سبھا سے پارت ہو کر اس کے بعد ویدھان پرسد آتا تھا اگر بیدھان پرسد میں کوئی کمی رہ جاتی تھی بیدھان سبھا میں تو ہم لوگ اس کو ٹھیک کر کے پارت کرتی تھی اگر پارت نہیں ہوتا تھا جیسے بپکچ اور ستہ کا سوال رہتا ہے تو بپکچ اگر بھاری بہمت سے ہے تو پریشتہ ویسا نہیں کہ پارت ہو تو اس کو باپس کر کے پھر بیدھان سبھا جاتا تھا اس کے بعد پر بیدھان سبھا کی سکتیوں پر چک رکھنے کے لئے بیدھان پرشت کو بنایا اس کے بعد پھر اس کو جب پارت نہیں ہوتا تو اس کو پرول سمیتی میں ڈال دیتے تھے اس کے بعد پرول سمیتی سے باپس وہ بیدھان سبھا جاتا تھا پھر بیدھان سبھا میں پارت ہوتا تھا تو کئی راؤنڈ اس کے لگتے تھے اس لئے بیدھان پرسد بنائی گئی ہے چناؤں تو ایک بار ہو جاتا ہے لیکن بدھان پرشتے ہم دیکھتے ہیں کہ چناؤں کئی بار کئی حصوں میں ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے بدھان پرشتے کے ممبر چناؤں جاتے ہیں کل کتنے پرکار کے ممبر ہوتے ہیں بدھان پرشتے ہیں ایک تو نکائی چناؤں سے ہوتے ہیں اس کو سبھی جن پرتی نہیں تھی جو جیسے بدھائی آپ کا پردھان بی ڈی سی بلوک پرموک پارساد جلا پنچائے سدس جو جنتہ جن کو چنکی بھیجتی ہیں وہ بدھان پرشت کو چنکی نکائے چناؤں جیسے کہتے ہیں تو اس میں جاتے ہیں آپ کے چھتیس میمبر اس کے بعد چھتیس بدھان سبح جس کا بہمت بھاری رہتا ہے بدھائیکوں کا اس سمائے بھاجا پا کا بدھان سبح میں بہمت ہے تو چھتیس بدھائیک بدھان سبح سے ایم ایل سی بدھان سبح سے چنکی آتے ہیں دس میمبر اس کے آپ کی سکھک سکھکوں کی مادھیام سے چنکی آتے ہیں اور دس سدس اس ناتک سے اس کے بعد آٹھ سدس آپ کی راجبال پہمودائی کی مادھیام سے چنکی آتے ہیں تو کل بدھان پرشت میں سو سدس ہوتے ہیں جو سکھک کے سوال پوچھ سکتا ہے یا جو اس ناتک چنکیا اس ناتک کے سوال پوچھ سکتا ہے کہ ایسا بھی ہے یا وہ خرمودہ اٹھا سکتا ہے تیس جنوری کو بھاچپا نے پہلی بار جہاں سی اور پریاغراج خند سے پرتیاشی ہوتا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بھاچپا کی کتنے دعویداری ہے اس سیٹ سے اور کتنے چانسے زین جیتنے بھاچپا نے پہلی بار اس چناؤ کو لڑ رہی ہے بندیل خند سے پرتیاشی اتارے بابو لال تیواری جی کو تو بھاچپا اسے پوری محنت کے ساتھ اس چناؤ کو لڑ رہی ہے کیونکہ پہلی بار یہ چناؤ ہے اور انہیں پوری امید ہے امید کیا کہ ہمیں اس بابو لال تیواری کو جتانا ہی ہے اور اس میں سبھی پائٹی کے کار کرتا سدس جو بھی پائٹی کے پدادکاری سبھی پوری محنت کے ساتھ اس چناؤ کو لڑ رہے ہیں اور ہنڈریٹ پرسنٹ بابو لال تیواری بجائی ہوں گے سبھن سبھنید ہے یک سبھنید ہے اور اس بھی پڑی نبیار sectors میں سبھن کو لڑ رہی ہے لبیار کو لڑし بھی پوری محنت کے ساتھ اس پھنید ہے